ملکم ویورز میں ہوں انیس فاروقی پروگرام لے کر رہا ہے پرائم ٹائم کا اور اس دور میں ہم پروگرام لے کر آ رہے ہیں جب آج ہم اہد وواں میں جی رہے ہیں یعنی کہ ایک وائرل نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے یہ وہ دور ہے جو کہ ہمیشہ تاریخ میں لکھا جائے گا اس سے پہلے نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ کبھی سنا اور اس کی کوئی پریسٹنس نہیں ہے کوئی مثال نہیں ہے کوئی نظیر نہیں ہے کوئی اگزامپل نہیں ہے جس پہ ہم بات کر سکیں لہٰذا جو بھی ریاستیں جو بھی راجے جو بھی گورنمنٹ آپ کو آرڈرز دیتی ہیں جو آپ کو گائیڈ لائن دیتی ہیں وہ آپ کو فالو کرنی ہوگی ہے کیونکہ وہ سیٹسٹر کے بنیاد پہ شماریات کے بنیاد پہ دیتے ہیں تاکہ آگے چل کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس وبا پہ جو صورتحال سے دنیا گزر رہی ہے آپ اور ہم اس کو کیسے دیکھیں گے تاہر اسلم گورا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ اس شو میں ہم جوائن کر رہے ہیں ان کو ہم ویلکم کریں گے اور ان سے بھی بات چیت کریں گے اسی مدعکل لے کر ویلکم سر کیسے ہیں آپ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ٹھیک ہوں مگر یہ کہنا بڑا درست بھی ہے چونکہ جب ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کو حوصلہ ہوتا ہے مگر اس حوصلے کے پیچھے وہ جو ٹریجیڈیز ہو رہی ہیں دنیا پر میں وہ دل دہلال دینے والی ہیں دکھی کر دینے والی ہیں اور آپ نے بالکل دوست کہا کہ اس کی کوئی نظیب نہیں ملتی جس طرح کی صورتحال سے ایک ملک نہیں پورا پلانٹ گزر رہا ہے لوگ ڈاؤن ہے آلموسٹ سڑکیں گلیاں گوست آن بنے ہوئے ہیں جب ہم کوئی کوئی اکہ دوکہ ویڈیو دیکھتے ہیں ٹائم سکر کا اور حیرت اٹھی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو قسمی صدی میں بندہ نہ بندے کی ذات والی بات ہے بارحال ایک چیلنجنگ ٹائم ہے بھلا شبا لیکن جس طرح سے دنیا میں اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے آپ اور ہم ایک موزب معاشرے میں رہتے ہیں ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں ویل آرگنائز ایک سٹرکچر ہے ہمارے پاس دھانچہ ہے حکومت کا ایک نظام ہے اور اس میں ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں امریکہ جیسی ریاست اس کو ہینڈل کرنے میں مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے کینیڈا اس کو بہت ایمیکابلی ہینڈل کر رہا ہے لیکن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ایشیا کی خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان وہاں پہ ان معاملات کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے یہ ایک مطلب جیسے 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 میں نے کہا ایک اسپیرمنٹ ہے اسے ہم جیسے سے گزر رہے ہیں ایسے سے ہمیں پتا چل رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا دشواریاں ہیں تو یہ دشواریاں ان ممالک کو بھی آ رہی ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ عوام میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو ریاستیں کیسے کر رہی ہیں اس کو ہندوستان پاکستان کیسے دیکھ رہے ہیں بلکل آنیس بھائی آپ تو یہ ہے کہ ہم جتنا وقت انٹرنیٹ پر آج کل گزار رہے ہیں اس سے پہلے شاید ہم نے کبھی گزارا ہی نہیں تھا گھر پہ آلماس سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ہم بیک ہوم سے پوری طرح جڑے ہوئے ہیں اگر ہم خاص طور پر ساؤٹھ ایشیا خاص طور پر پاکستان اور بھارت کی بات کریں تو پاکستان میں ابھی تک ہے ایس آف ناؤ میں اور آپ جب بات چیت کر رہے ہیں ایک ابھی بھی کنفیوزن ہے لاکڈاؤن کے حوالے سے جو حکومت ہے یا جو ریاستی مشینری لگتا ہے کہ وہ بلکل نکس میسیجز آ رہے ہیں یا بلکل دو مختلف طرح کے میسیج آ رہے ہیں On the other hand جب ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں تو پرامنسٹ نیندہ موٹی نے پہلے جنتہ کرفیو کی بات کی پھر انہوں نے اکیس دن کا لاکڈاؤن کی بات کی اور آج وہ بات کر رہے ہیں کہ نو بجے اتبار کی رات کو نو منٹ کے لیے وہاں پیٹاٹ جلائی جائے گی محبتی جلائی جائے گی دیا جلائی جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے نو ان کے میسیج میں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اندھیرہ ہے ڈلوں میں بھی دنیا میں بھی یہ وائرس کی وجہ سے اور اس اندھیرے کو ہم نے دور کرنا ہے اور اس کے ساتھ وہ دوسرا میسیج دیتے ہیں کہ ہم نے یونائٹ ہونا ہے ہم نے ایک ہونا ہے اس ساری کیفیت میں بہت اچھا ہندوستان کا چل رہا ہے ریسپانس ٹورز کوویڈ نائنٹین اور اس پر یونائٹڈ نیشن نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ ہندوستان جو اتنا بڑا ملک ہے اور وہ اس کو بہت ہی وائزلی ہینڈل کر رہا ہے مگر ریاست کی سطح پر عوام کی سطح پر تو ٹھیک ہو رہا ہے مگر بدقسمی سے ایک ایسا واقعہ جو چند روز پہلے پیش آیا آپ کی نظر سے بھی یقینی طور پر گزرا میری نظر سے بھی وہ تھا دیلی میں تبلیغی جماعت کے اجتماع کے موقع پر جس طرح لوگوں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد مولانا کے جو بیانات تھے جو پوری دنیا میں وائرل ہوئے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کی زورت نہیں اگر ڈاکٹر کی بھی زورت ہوگی ہمیں تو وہ ہمارے جیسا ہی تبلیغی جماعت تو وہ اس پر زور دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر وہ ڈاکٹر بھی اگر ہوگا تو ہم اس کی بھی نہیں مانیں گے مسجدوں میں اکٹھا ہونا ہے اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھئے ہندوستان کی جتنی کوشیں حکومت کی تھیں چاہے وہ سٹیٹ لیول پر گورنمنٹس ہوں چاہے کینڈر کی سرکار ہو اس سب کا جو ہے کوشوں کو ملیہ میٹ کر دیا اس ایک تبلیغی جماعت میں اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سترہ ریاستوں میں سینکڑوں لوگ کوویڈ نائنٹین کے شکار ہیں وہ لنکڈ ہیں سترہ یا سترہ جی سیونٹین سٹیٹس آب دا انڈیا ٹھیک ہے ابھی تک تو وہ شاید لوگ یہاں پر ہی ہیں جو آئے تھے باہر سے تبلیغی اب وہ پھیل رہے ہیں تو میں یہ سمیتا ہوں کہ اس پر ایک تو دنیا کوویڈ وائرس جو نیا ہے اس کو ڈیل کر رہی ہے اور ایک یہ جو ایکسٹریمزم کا اور اگنورنس کا وائرس پرانا ہے اس کو ابھی تک ڈیل ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ نیا وائرس آ گیا اور وہ جو پرانا وائرس ہے وہ ہاوی ہو گیا بھارت میں اگر ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں وہ ہاوی ہو گیا اور اس نے نئے وائرس کو پھلا دیا مزید مطلب یہ ذہنی وائرس اس کی آپ بات کر رہے ہیں اچھا اس پر جو ریاستی اہلکار ہیں جو جو حکومت کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی باتوں میں اس کو بتا بھی رہے ہیں بار بار آپ نے ایک آدھ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی سوچل میڈیا پر اور اس پر بھی اس میں نے کہا میں چاہ رہا ہوں آپ کو چھوٹا سے ایک کلپ دکھاتا ہوں اس میں کس طرح بات چیت کی گئی ہے پھر اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں آئیے ناظرین یہ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور کس طرح سے آپ اور ہم اس پوری سیچویشن سے گزر رہے ہیں جمہو کاشمیر اسام کرناٹکا انڈمان انڈی کوبار اتراخن ہریانہ مہاراشترا ہیماشل کھیرلا ارنانچل اور جھارکن تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اب تک ہمارے دیش میں جو ٹوٹل کیس آئے ہیں اس میں سے قریب تیس پرتیشت کیس تھرٹی پرسنٹ کیس آر لنکٹو ون پرٹیگلر place where we could not sort of understand it and manage it اسی لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہم ہر لیول پر ہمارا ایک ہی افرڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے actions stringent ہوں ہمارے efforts coordinated ہوں جی تائر بھئی جی بلہ شبہ اب آپ نے میں نے پوری دنیا نے یہ ویڈیو پہلے بھی دیکھا اب ہم نے دوبارہ بھی چلایا اور اس میں ایک حکومتی حلقار بھارت کی سرکار کے بتا رہے ہیں کہ 17 linked ہیں covid 19 سے اس تبلیغی جماعت کے وہ جو hide out کیا ہوا تھا اس کے ساتھ تو کتنے دکھ کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے اور میں نے جیسا کہ انیس صاحب کہا دکھ والی بات یہ یہ جو پرانا extremism کا وائرس ہے یہ صرف اور صرف دنیا کو ہی ایفیکٹ نہیں کر رہا یہ خود مسلمانوں کو سب سے زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے میں آج ہی ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا مسلمان مولوی ہوں چاہے وہ modern islamist ہوں وہ یہ short ڈالتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے لکھی ہوئی ہے اس نے اس دن مرنا ہے میں یہ سوال ہمیشہ اٹھاتا رہا کہ یہ یورپین قوموں کی جو لائف سپین ہے یہ کیسے بڑھ گیا اللہ نے زیادہ عمر لکھ دی تھی جو مسلمان معاشرے کے جو لوگ ان کی عمریں کم ہوتی ہے تو کیا وہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے اس وجہ سے کوئی عقل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اسلام بنیادی طور پر خود کہتا ہے کہ میں مادرن زمانے کا دین ہوں اور ہر زمانے کے ساتھ چلتا ہوں مگر ان مدرسوں نے ان جماعتوں نے گروہ نے اسلام کو مقید کر سے لڑ رہے ہیں لیکن ہم ہر چیز کو ان دی اینڈ جا کر اسلام سے جوڑ رہے ہیں اور اسلام اس کو لیٹ کرے گا عمران خان اس کے جو ہے امت مسلمہ اور کے جو ہے وہ قائد ہوں گے اُبھر کے آئیں گے ساتھ ساتھ آٹھوی جماعت ملہ کے ذریعے اسلام کو اللہ کے داغدار کیا گیا ہے اس میں ہم ہر چیز کو اسلام سے نہ جوڑیں اس وقت ایک بائیو جس کہنے چاہیئے میڈیکل کرائیس سینٹیفک کرائیس آیا ہے اس کو سینٹیفک ہی رہنے دی جائے تو زیادہ بہتر ہے نہ نہ کہ ریلیجیس رنگ دیا جائے لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ ہمارے محسس جس طرح اپنے بات کیونکہ پرورش ہی ایسی ہوئی ہے تو وہ کیسے اب اس سے باہر جائیں گے بہت مشکل ہے بہت ہی تکلیف دے باتیں ہیں پاکستان سے بھی کئی مولویوں نے بددوائیں دیں یہ ایک آورال مائنسیٹ ہے بدقسمتی سے اور اس مائنسیٹ وہ سائنٹک اپروچ اپناتے ہی نہیں ہم جو خدا آپ کہہ لیجئے یونیورس کہہ لیجئے بھکوان کہہ لیجئے گاڈ کہہ لیجئے جو بھی کرییٹر ہے میں چونکہ بلیور ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یونیورس جو ہے وہ ہماری کرییٹر ہے تو آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں وہ خود ایک سائنس ہے خدا خود ایک سائنس ہے اگر آپ اسلام پہ بھی صحیح اسلام کی سپیرٹ کو سمجھے تو آپ خود بھی دیکھیں گے کہ یہ خدا کے منیفیسٹو ہیں یہ جو سائنٹیفک ایشوز ہیں اور سائنٹیفک سلوشن بھی نکالنے یہ فرض ہے کہ ان کو سائنٹیفک طریقے سے ڈیل کیا جائے پولیٹکس کو پولیٹکس کی طرح ڈیل کرتے ہیں سائنس کو سائنس کی طرح ڈیل کرتے ہیں سپیرچوالیٹی کو سپیرچوالیٹی کی طرح ڈیل کرتے ہیں مگر ان مائنڈسیٹ والوں کے پاس انفرچونیٹلی وہ ایک سٹروک ہے وہ یہ سٹروک ہے کہ ہم اپنے کوئی ان کا پرسیوڈ اللہ انہوں نے رکھا ہو اپنا اور اس کے تحت ہی دوسروں کو کافر کہتے ہیں کہ کافروں کو لوٹا دے اور کافر ہمیں جدا کر رہے ہیں اس کرونا وائرس کے چکر میں یہ کہتا ہوں کہ کافر خود ہیں کافر وہ ہوتا ہے جو دنائی کرے جو سٹیٹ آف دنائیل میں رہے پیسے تو مجھے لفظ کافر بہت برا لگتا ہے بہت ہی گھٹیا شبد ہے ڈیراغ گیٹری ہے لیکن اگر یہ اپلائی ہو سکتا ہے تو انہی رجیٹ ملاء اور ان کے فالوز پر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سٹیٹ آف ڈینائیل میں ہیں ہر وقت سٹیٹ آف ڈینائیل میں ہے اور اس میں نہ صرف یہ خود سٹیٹ آف ڈینائیل میں ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم پورے سٹیٹ پورے ملاء پوری اممہ اس سب کو ہم سٹیٹ آف ڈینائیل میں لے جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہم بات دیکھیں اور پھر اس کو یہ رنگ بھی دے جا رہے ہے کہ یہ جو مرے گا وہ شہید ہوگا یعنی کہ اتما ہزار لوگ اب تک مر چکے ہیں ملینز ایسے انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں اور آپ ابھی تک شہادت اور جہاد اور عبادت میں فسن ہیں نہ کہ اس کا کوئی علاج ڈھونے کوئی سائنٹیفک اس کی ریزننگ تلاش کریں کوئی ریسرچ کریں کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں آپ کا نام یاد رکھا جائے کہ یہ ہسپانوی دور کی یاد آجائے جہاں ریاضی ایجاد ہوتی تھی جہاں پہ سائنس بنتی تھی جہاں پہ دوائیں بنتی تھی آج ہم نے وہ بنانا چھوڑ دیا آج ہم نے دواؤں کو چھوڑ کے بددواؤں پہ آگئے ہیں تو پھر اس کا عذاب شاید میرے خیال میں کفار پہ نہیں جنہیں یہ کفار کہتے ہیں بلکہ ان مسلمانوں پہ آئے گا جو کہ اپنے خدا سے مکر چکے ہیں بلکہ شبہ آپ درست کہہ رہے ہیں بہت ہی دکھ کی صورتحال ہے کہ یہ اپنے اس مائنڈ سیٹ کو اتنی ٹراج دنوں میں برت رہے ہیں کوئی انہیں شرم نہیں ہوتی کوئی حیاء نہیں آتی لیکن کیسے آئے وہ مائنڈ سیٹ رات و رات تو بدلنے کو رہا چاہے وہ پاکستان کے ملہوں چاہے وہ بھارت کے ملہوں یا دنیا میں کہیں بسنے والے ملہوں برکسپنی میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ساؤٹ ایشیا کے مسلم میسز ہیں وہ ان جاہل ملہوں کی وجہ سے زیادہ ہی جہالت کا شکار ہیں آپ کو عرب دنیا کی طرف سے کوئی سٹوپڈ مولوی نظر آئے گا مگر اس کو فالو نہیں کریں گے عرب دنیا میں یہ نہیں عرب دنیا کی وقالت کر رہا عرب دنیا میں ایک جہاں سے اسلام آیا تھا عرب دنیا میں پھر ایک ریشنالٹی ہے کوئی آپ کو بھارت کے بارے میں یا کافروں کے بارے میں کوئی آپ کوئی آپ کو ایک غلط میسج وہاں سے نہیں ملتا ان کے اپنے ایشوز ہونے کے باوجود مگر جتنے غلط میسجز ہیں وہ ساؤت ایشیہ کے مسلمان جو بنیادی طور پر خود ہی ساؤت ایشیہ کے جین اور ڈین اے کے ہیں خود ہی وہ ہزاروں یا سینکڑوں سال پہلے یا دو تین نسل پہلے وہ اسی درطی کے ہندو تھے مگر وہ آج اس طرح اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ الگ سے کوئی پویتر ہیں اور باقی جو ہیں وہ سارے گناہ گار رہے ہیں اور دوزق میں جائیں گے اور کفار ہیں انبیلیویبل صورتحال ہے مطلب اتنے ٹریجک زمانے میں تو کمز کم یہ آنکھیں کون لے اپنے عقل کو واپس لائیں مگر خداون کریم نے خود قرآن میں کہا ہے کہ یہ وہ جاہل لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور جن کے کانوں میں سیسا گھول کے پگلائے ہوئے ہیں بلکل ایک اور ساست ایک اور بھی میں اس میں آپ کا شامل کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان پاکستان دونوں میں یہ جو ایکسٹیمیس فینیٹک ریلیجیس فیکٹر ہے اس کو کس طرح سے رنگ دے رہا بہت اہم آپ نے بات اٹھ دیکھیں لیفٹس دو طرح کے ہیں ایک لیفٹس وہ ہیں جو مسلمانوں کے مختلف گروہ ہوں یعنی ساؤتیشیا کے مسلمان چاہے انڈیا کے ہوں چاہے بنگلہ دیش چاہے پاکستان افغانستان ان میں سے ایک لبرل طبقہ ہوا کرتا تھا اب ان میں سے بھی پلٹسائز کر رہے ہیں سب اسلاموفوبیا کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ویسے وہ کہیں گے ہم تو بڑے ہی لیفٹ ہیں ہمیں اسلام کی بھی کوئی فکر نہیں ہے اور ہم تو بیٹھ کے وائن بھی پیتے ہیں ہم تو بڑے مارڈن ہیں مگر دو نو ٹاک باؤٹ تبلیغی جماعت اسلاموفوبیا ہو جائے گا اسلاموفوبیا کہاں سے ہوگا اسلاموفوبیا تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو خوف ہو رہا ہے پوری دنی ملاؤں اور ان کے فالرز کی جو حرکتیں ہیں کچھ چند مٹھی بر ملاؤں نہیں ہیں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ان کے فالرز ان کے فالرز مجورٹی مسلم چنک سیڈلی تو ان کی وجہ سے یہ ساری کی ساری صورتحال اب بھارت میں یہ صورتحال ہو رہی ہے میں کو فرینٹی بناؤں میں کالی کئی دوستوں سے بھارت میں بات کر رہا تھا بڑے ہی وہ سیکلر رہی ہیں پرانے زمانوں میں وہ بڑے ہی سما اب وہ بچارے کہتے ہیں کہ ہم اتنے مطلب پرشان ہیں اب تو بہت سری جگہوں میں اچھے خاصے مسلمانوں پرپرٹی بھی فروق نہیں لوگ کرتے جو ہندووں کے علاقے ہیں خاص طور پر یہ خوف انہوں نے خود کیا ہوا ہے اور لیفٹ والے جو ہیں لیفٹ کا دوسرا طبقہ جو تھا وہ نون مسلم والے تھے اچھا اب ان کو چونکہ تھریڈ کوئی ڈریکٹ نہیں ہے تو وہ پھر نا ان کا ایک ہی فوکل پوائنٹ ہے انٹی امریکہ انٹی مودی انٹی بھارت اب وہ اس میں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں یہ ساری سیچویشن میں تبلیغی جماعت کی اگر آپ ایک سیمپل لیں یا ایون جو ہوا شاہین باغ میں اس سے پہلے یا ڈیلی کی جو رائٹس ہوئی کبھی نہیں مودی کیا تبلیغی جماعت وہ کہتے ہیں بھائی کوئی ذکر نہ ہی کرنا اچھا ہے اگر کانگریس کے سرکار ہوتی تو شاید پھر بھی ذکر کر رہے ہیں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ہمیں یہ اور گلے پڑ جائیں گے یہ لیفٹس بھی اور یہ اسلامیست جو ہیں یہ بھی اور اسلامیست کے اندر جو خود کو لیفٹ کہلنے والے جالی لیفٹ اسلوگا یہ بھی پیچھے پڑتے ہیں لیکن جو بیراکریسی ہے جو ہیلتھ منسٹری ہے یا جو پولیس ہے وہ تو مجبور ہے نا اداد و شمار دینے میں کیا وہ یہ نہ بتائیں کہ سیونٹین سٹیٹس میں پہنچ جو وائرس جو پھیلا ہے زیادہ پھیلا ہے انہی سے لنکٹ ہے کیا کریں وہ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اس میں میں ایک اور نکتے کی طرف توجہ دلان چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں لبرلز کی تو لبرلز میں بھی آپ کو علم میں ہو گا کہ میرا یہ کولم بھی میں ہو گئے لیکن آپ اس مائنڈ سیٹ کی بات کبھی نہیں کرتے وہ کبھی بھی وہ یہ بات اسلام کے خلاف تو بولیں گے لیکن مولانا تاریخ جمیل کو آپ برا نہ کہیں وہ اسلام فوبی ہو جائے گا اور آپ گناہ کے مرتقی ہو جائیں گے تو یہ کون سی لبرلزم ہے یہ کون سا اندر ایک بہت بڑا فنیٹک رہتا ہے اور وہ فنیٹک اکثر اور بشتر جاگتا ہے جب میں کبھی کوئی پوسٹ لگاتا ہوں تو ان کے اندر کا فتوہ باز بیٹھا ہے وہ مجھ پہ فتوہ لگاتا ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں یہ دیش دروئی ہیں اسلام کی بات حضرت ہے کہ یہ اس کو جب تک آپ بغیر پڑے بغیر ریسرچ کیے بغیر اس میں ڈیٹیل میں جائے آپ نہیں سمجھیں گے آپ وہی مردان کے پہاڑ سے آنے والے آٹھوی جماعت مللہ کے جمعہ کے خدبے سے اسلام سیکھ سیکھ کے بڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ دوسروں پہ لاغو کرتے ہیں اور کرونا کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی نصروں کے ساتھ بلکہ دنیا کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جی گور صاحب جی دیکھئے آپ نے ایک اہم اور بریق نکتہ نکالا کہ ایسے جو یہ بھی لکھتے انگے چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا بھارت کے ہوں یہ بھی لکھ دیں گے کہ ہم ہمارا دین سے کوئی لینا دینا نہیں بلکہ تمام دین اچھے نہیں اٹھے اور یہ بھی لکھ دیں گے کہ جی پاکستان بالکل ایک بکار ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب موقع آتا ہے تارک جنیل جیسے مولان الساد جیسے جہلوں کو کانٹر کرنے کا تو پھر یہ اسلام افوبیا نہ لائیں دیکھئے اس وقت جو کوویڈ نائنٹین یہ چند مہینے پہلے آیا اور انشاءاللہ یہ چند مہینے بعد چلا بھی جائے گا مگر یہ دوسرا وائرس ہے یہ تو بہت ہی پتانا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلنا ہے اس کا یہ سوچ ہے کہ اس کو ایرادی کرنے میں ہیلپ کریں مگر اس کو تو 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 کر دیتے ہیں مگر پیچھے سے ان کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں میں بہت سارے ایسے مسلم بیکگراؤنڈ کے خاصت ہمارے ساؤتیشیا کے بیکگراؤنڈ کے لیفٹسٹوں کو جانتا ہوں جو آپ کے میرے موہ پہ اسلام کو برا بلا کہہ دیں گے حالانکہ آپ اور میں تو اسلام کو برا بلا نہیں کہتے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ کپیسٹی مجود ہے اسلام میں موڈرن ایسپیکٹس مجود ہیں جو اکی سردی کے مطابق اس کو چلایا جا سکتا ہے مسال کے طور پر فیڈوم او ایکسپیشن اچھا وہ تو پھر میرا مطابق سلمان رشتی اگر جو بھی کوئی لکھیں پرافٹ اگر خود حیات ہوتے تو وہ کہتے لکھتے رہیں آپ کی اپنی رائے ہم اگری کریں نہ کریں مگر آپ کو رائیٹ ہے لکھنے کا یہ بات یہ نہیں کریں نہ وہ مارنے کی بات کرتے پرافٹ تو یہ وہ اسلام کا اسپیکٹ ہے اگر یہ لبرل وہ اس کو جا اگر کرتے ابھی بھی یہ ایک واقعہ اس پر بہت کوٹ ہو رہا بلکہ درست واقعہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی تو نبی کریم نے کہا پرافٹ نے کہا کہ آپ مسجدوں میں نماز پڑھنے نہ جائیں گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھیں چونکہ اس وقت بارش کو قابو میں کرنا اس وقت حالات کے مطابق ممکن نہیں تھا تو لوگوں کی برداش کی نہ کرتے چونکہ پرافٹ پیس پی پہن نے تو کبھی کوئی دکانداری کی نہیں آپ ان کی پوری ہسٹری پوری سیرت کہا کے دیکھ لیجئے میں اس لیے رسپیٹ کرتا ہوں چاہے بدھ ہوں چاہے مہاتمہ بدھ ہوں چاہے جیسز ہوں چاہے رام ہوں میں یہ نام اس طرح کے ہزاروں ہی شامل کر سکتے ہیں وہ ایک مثالی نمونہ موڈل سٹیٹ چھوڑ کر گئے ہیں ایک سیرت چھوڑ کر گئے ہیں ایک سنت چھوڑ گئے ہیں اس کو تو ہم نے سائیڈ میں پھیک دیا اور اپنی سنتیں اپنی اپنے فرقے اپنے اپنے مسلک اپنی اپنی سیاست لے کر ریاست کے اندر کوت پڑے ہم نے ریاست کو اچھا بنانے کے بجائے اس میں سیاست اور اس میں مذہب کو اندر ڈال دیا ہے اس کو ملا کے ہمیں کھجڑی پکا رہے ہیں اور وہ کسی کو بھی حضم نہیں ہو رہی وہ بدحضمی جو ہو رہی ہے اس کے بعد کبھی کوئی آکسفورٹ کا مدینہ کی ریاست کے نام نعرہ لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح سے لوگ پیچھے پیچھے چل پڑھیں لوگ چل بھی پڑھتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لوگ چل بھی پڑھتے ہیں لوگ ہمیشہ سے ہی چل پڑھتے ہیں جو عام بچارہ آدمی ہوتا ہے جو عام لوگوں کے گروہ ہوتے ہیں وہ تو بھیڑ بکریوں تارک جمیل ہو اس طرح کہ جو لوگ یہ زیادہ خطرناک ہیں یہ مولانا سعید سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں چونکہ تارک جمیل کا میں اس لی نام آپ نے چھیڑھا تھا میں اس لی لے رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر آدمی پڑھا لکھا سو کال پڑھا لکھا بھی مگر آپ منٹیلر اور وہ یعنی وہ کے ساتھ اچھا عمران خان تو خیر چونکہ پڑھا لکھا بھی آدمی نہیں ہے بنیادی طور پر وہ تو حکمت سپورٹس کے بنیاد پر سپورٹ میں ہوتا تھا انگریزی سیدھی طریقے سے بول لینا اس سے آپ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے کوئی اقل ہی نہیں ہے کوئی وزڈم ہی نہیں ہے تو چلی ہے ان لوگوں کو تو چھوڑی ہے ان کا اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو جس طرف لے کر جا رہے ہیں قوم قوموں کو تباہی کی طرف ایک قوم کو نہیں قوموں کو تباہی کی طرف وہ تو جاہی رہے ہیں لیکن مسئلے کے بات یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے آنیس وہ کم از کم ان باتوں کو کھل کر بیان کرے جیسا کہ آپ اور میں پوری کوشش کرتے ہیں بلکل بلکل اور دوسری بات ایک اور بھی ہے میں ابھی آپ نے اجتماعات کی بات کی کہ اس میں اتنی زید کی کیا بات ہے اس میں اتنی اڑ جانے کی ہٹ دھرمے کی ڈھٹائی کی کیا بات ہے کہ بس کرنا ہی کرنا ہے جمعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے نہیں پڑھیں گے تو بس ہم یعنی کہ جس مذہب کو جس وہابیت کو جس سعودی دین کو یہ فالو کرتے ہیں اس نے تو منع کر دیا اور اس کے بعد ہم جو ہیں وہ اپنی جنت پکی کرنے کے تکر میں کہتے ہیں کہ اپنی اپنی جنت کے سب خواب لیے اپنی اپنی دوزخ میں ہم جیتے ہیں وہ اپنے لئے دوزخ بنا رہے ہیں اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی کیونکہ جب ایک اسلام کا اگر ایک آرڈر ہے کہ حاکم ریاست کا آرڈر ماننا آپ پہ فرض ہو گیا آپ اس اس فرض سے آپ بغاوت کرتے ہیں آپ اس کی ریاست عملداری کرانے والے پولیس والوں کو مارتے ہیں آپ اس مسیح کو کے پیچھے ڈنڈے اور پتھر لے کے بھاگتے ہیں جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ آپ کا علاج کرتا ہے یعنی کہ اس وقت ہم اپنی انتہائی پستی کی طرف جا رہے ہیں اچھا اس میں صرف ایک ملک نہیں ہے یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ ایون یہ کہ کینیڈا امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسانی سوچ کھل کے اس وقت سامنے آتی ہے جب اس پہ کوئی عذاب آتا ہے جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محضب معاشرے ہوں یا تھرڈ ورڈ کنٹریز ہوں وہ اپنی اپنی جگہوں پہ یہ مسئلے آ رہے ہیں عمران خان کی حکومت جس طرح سے سائیڈ لائن ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ایک مرتبہ پھر جنرل باجوہ کی قیادت میں وفاقی وزراء ان کو مشورے دے رہے ہیں اور ان کو بریفنگ دے رہے ہیں کتنا بڑا علمیہ ہے پاکستان کی اس کلاس کے لیے جنہوں نے سنامی کے نام پہ تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیئے تھے اور آج کرونا کے نام پہ وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اصل حکمران پاکستان کا کون ہے نہیں آپ بلکل کہہ رہے ہیں کہ اس کرائیسز کے زمانے میں اور کھل رہی ہیں ایکسپوز ہو رہی ہیں اور اگر پاکستان کی کرم بات کریں تو عمران خان کا کسی بھی قسم کا جو رول ہے وہ پاکستان ہے ہی نہیں نہ ان کو کوئی بات سمجھا رہی ہے وہ اپنی ہی آئیں بائیں شاہیں کرتے رہتے ہیں اگر آپ کبھی کبھی جب میں عمران خان کی میں نے تقدیرین دنوں نے ریسینلی اس کرائیسز جب وہ کوئی آرمی کے انسٹر تو وہ آئیں بائیں شاہیں کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح بات جائے گی اور جو ہی کوئی واضح طور پر انسٹرکشن آتی ہے تو وہ ان کا یوں تن آجاتا ہے تو اینی ہاو یہ تو بقی جو آپ لائن اپ کیوی ہے میں چاہ رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا اس کو بھی دکھا دوں یہ کس طرح یہ کاؤنٹ ہے وہ کس طرح بڑھ لیا ہے بھارت کے دیگر راجیوں میں اس پر بات کرتے ہیں لیٹس سی دیکھ ویڈیو بھارت کے دیگر موسیقی کس طرح پیئی بارے پانیدوں Centre میں باتوں ڈالک کنی طرح نظام حانیٰوڈین مازمت بارے پانیدوں کو proزیز سيسے آخرين مازمت باتوں کاری SIMPED آخر جوال کی طرح سے واقعا واقعا فکر حاضر واقعا تیک وار کبیر پانیدوں کوها را باتیں حاضر باتیں کاریدوں کو سؤالی مازمت باتوں ایتر صور پانید را بات کم اردابر کاریدیں موسیقی جی تو یہ جو کاؤنٹ بڑھتا چلا جائے جیساں سے دیکھ رہے ہیں آپ ریاستوں میں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وائلیشنز ہیں لوگ سمجھ میں نہیں آرہا اس کا چاہی ریلیجن سے تعلق ہو نون ریلیجن سے تعلق ہو ضروریات سے تعلق ہو لوٹ مار شروع ہو گئی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے کچھ شہروں میں دکانیں لوٹ لی گئی ہیں جو امیر آدمی گاڑی میں جا رہا ہے اس کو لوٹ لے جاتا ہے بھوک انسان کو ایک حیوان اور درندہ بنا رہی ہے یہ آگے چینلیں والے دنوں میں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پھر یہ معاملات کہاں تک جائیں گے دیکھئے میں اس پر بات کرنے سے پہلے اس میں کروں گا یہ بڑا ہی امپارٹن ویڈیو آپ نے دکھایا کہ تامل نادو میں وہاں کی بیرکریٹ خاتون بتاتی ہیں کہ تک فور ایٹی فائیو جو کیسز ہیں کوویڈ میں سے فور ٹوئنٹی ٹو جو ہمیں لینٹ ہیں تبلیغی جماعت ڈیلی کے مرکز سے تو یہ ہے اب یہ وہی جو آپ کا اب جو سوال ہے کہ لوٹ مارک جو پاکستان میں ہے یا دنیا میں کہیں اور بھی ہو سکتی ہے اس کو میں کیسے دیکھتا ہوں دیکھئے ہیں جہاں پر نہیں ہے اگرچہ پاکستان سے بات شکریہ ٹھریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ وہاں پہ ٹھریک انصاف کی حکومت ہے مگر ان کو نظر آ گیا کہ ٹھریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود انصاف کا وہاں پہ کوئی یعنی عمل دخل ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا جب بھوک ہوگی لوٹ مار ہوگی اور لوگ اتنے مسائل کا شکار ہیں تو وہ پھر ہر کرائیسس سے فائدہ ہوگاتے ہیں پاکستان میں پہلے تو ظاہر ہے سٹیٹ مشینری جس طرح کر رہی تھی اب وہ جو کرائم ذہن ہے چاہے وہ بھوک مار کی وجہ سے ہے چاہے وہ اپنے کرمینل ڈین اے کی وجہ سے ہے وہ یہ کاروائیاں کرے گا اب اس طرح کی جو صورتحال ہے ہمیں کینیڈا میں امریکہ میں ہوفلی تو نظر نہیں آئے کی یہاں پر ہمارا لا ان آرڈر ایک سسٹم ہے ہمیں فغر ہے ہمیں کینیڈیا میں ہونے کے ناتے ایک بہت ہی فغر ہے بھارت میں جو ساؤٹ ایشیا کے ہیں اب تک تو بہت اچھی صورتحال ہے بھارت میں بھی لا ان آرڈر کی جو سیچویشن بہت بہتر ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی بہت خراب ہوگی اور شاید بزرگ خراب نہیں ہوگی جو روٹین کے سرکنسٹانسز ہوتے ہیں جو کرمینل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سوسائیٹی میں وہ تو شاید تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے مگر بھارت میں بہت اچھا کنٹرول ہے چاہے وہ سٹیٹس کی گورنمنٹس ہوں چاہے وہ پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہوگی وہاں میں انٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ کائیسس بڑھتا ہے تو مسائل اور بڑھیں گے وہاں پہ لا قانونیت اور بڑھے گی اور اسی طرح کے مسئلے بہت سارے ایسے ملکوں میں بڑھیں گے ابھی افریقہ میں بہت زیادہ ہٹ نہیں کیا کوویڈ نائنٹین نے تو افریقہ میں لان آرڈر روٹین کا ہی ہے تو اس پہ دلانا چاہوں گا کہ جو دو کنٹراسٹ دیکھنے کو ملے ہیں ایک تو یہ کہ بھارت کی لیڈرشپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا یعنی کہ نیریندر موضی سرکار نے عمران سرکار نے اس کو کیسے ہینڈل کیا یعنی کہ انہوں نے لاکڈاؤن کیا لاکڈاؤن کرنے کے بعد شما مانگی کہ مجھے ماف کر دیں آپ کو جو بھی انکنوینیس جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلیش میں اپولوجائز فور یور انکنوینیس تو میرے خلال میں وہ نہ اردو سمجھ میں آئی نہ ہندی سمجھ میں آئی نہ انگریزی سمجھ میں آئی کپتان کیا اور انہوں نے کہہ جئے دوسری جانب ان کی جو اسکری یا فوجی سرکار ہیں انہوں نے کہا جی لاکڈاؤن ہوگا اور وہاں انہوں نے آن آفیشل سا لاکڈاؤن بھی کیا تو یہ دو کانٹراسٹ جب ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہمیں فرق سمجھ میں آتا ہے کہ سیلیکٹڈ کیا ہوتا ہے اور الیکٹڈ کیا ہوتا ہے اس کو کیسے دیکھیں گے نہیں نہیں بہلا شبہ یہ تو خیر بہت بڑا فرق ہے ہمیشہ سے ہی فرق ہے پاکستان میں اور امران خان کی حکومت میں آکے تو یہ فرق واضح ہو گیا اور پھر جو آپ نے بات کی کہ جب پاہمیسر نمیدہ مہدی نے عوام کی بھارتی عوام کی انکرنینینز پہ ان سے اپالوجائز کیا تو یہ ایک بہت ہی سیولائزد طریقہ ہوتا ہے چیزیں تو ان کے کنٹرول میں نہیں تھی جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں اپنی عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں 1.3 بلین اس ملک میں اگر اس طرح کا لاکڈاؤن نہیں ہوگا تو پھر آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں وہاں کے کچھ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اگر چاہیے کہہ رہے ہیں کہ اگر سے لاکڈاؤن ہوا ذرا تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا مگر چکانہ باتیں ہیں چونکہ اس کرائیسز میں کوئی وقت والی بات ہی نہیں ہے کہ کیسے وقت دیں گے کرائیسز سر پہ آ رہا ہے بری طرح آ رہا ہے جو شماریات کی بنیاد پر پروجیکشنز کی جا رہی ہیں ان معاشروں میں جو کہ ارگنائز ہیں جہاں پہ ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا کی کریڈیبلیٹی بہت اچھی ہے وہاں پہ بہت خطرناک ہمیں صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہاں پہ جو پروجیکشنز ہے جو ڈیٹس کی آنے والے 30 ڈیز میں آنے والے 6 منت میں وہ ایک ریالیسٹک نمبرز ہیں لیکن یہاں پہ تو کوئی نمبرز ہی نہیں ہے یہاں پہ تو ہسپیٹل بیڈز ہی نہیں ہے ڈاکٹرز ہی نہیں ہے ماسک ہی نہیں تو وہاں پہ جہاں پہ آپ کے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ چین سے آپ دو نمبر کے ماسک خرید لیتے ہیں اور اس کو عوام میں بانٹ دیتے ہیں ڈاکٹروں میں بانٹ دیتے ہیں اور پھر اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے جہاں پہ آپ کا اس کا ایک سینٹرل ڈیٹا بینک نہیں ہے وہاں پہ کیسے پروجیکٹ کیا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ اتنا خطرناک بنے گا اور اگر بنتا بھی ہے تو اس کی رپورٹس باہر کیسے آئیں گی یہ ہمیں اس چیلنج کو بھی ان ممالک میں ہینڈل کرنا ہوگا مجھے معلوم ہے کہ انڈیا تو ایک آئیٹی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے تو وہ تو اس کو منز کر لیں گے لیکن پاکستان ابھی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں پہ ابھی صرف آئی ڈی کارڈ ہی پاکستان کے کمپیٹرائز ہو پہ ہیں اس کے علاوہ اور کوئی ڈیٹا ہمارے پر موجود نہیں ہے کہ جہاں ہم ہسپٹل سے ڈیٹا کلک کر سکیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج آنے والے دنوں میں سامنے آنے والا ہے نہیں میرا خلا وہ چیلنج اس وقت ہی ہے آنے والے دنوں میں آنیس پر کیا سامنے آئے گا ابھی سے وہ چیلنج درپیش ہے اور اس کو فیس کر رہے ہیں اور آپ نے درست کہا کہ بھارت تو جو ویل پلائن کنٹریز ہیں خاص طور پر ڈیٹا کے معاملے میں ان کے ساتھ ان کی ساتھ میں کھڑا ہے ان کی اپنی آئی ٹی کے انٹرسٹری کی وجہ سے اور جو ایک آرگنائز ایفٹس نظر آ رہی ہیں کرونا وائرس کو کرپ کرنے کے لیے بھارت میں تو اس میں تو بھارت ایک اتنا بڑا پاپولیشن کا کنٹری ہونے کے باوجود جس طرح ایفٹس کر رہا ہے وہ بلا شبہ اپریشیبل ہیں اب یہ تو ہماری پاکستان کے لیے بھی دعا ہے دنیا کے ہر ملک کے لیے دعا ہے کہ ان کے مطلب کریٹر کوئی ایسی ہیلپ کرے کہ ویکسین دریافت ہو جائے ظاہر ہے اس میں میں کچھ سپریٹچل بات کر رہا ہوں کاریٹر ہیلپ کرے کام تو سائنسزانوں نے کرنا ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا سپارک کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے ان سائنسزانوں سے قدرت کی طرف سے ہی آفٹر آل یہ جو وائرس ہے یہ چاہے اس کی وجہ اس کے پیچھے جتنی تیوریز ہوں کہ یہ بائیو وائپن ہے یہ ایک چائنا کا ہے جو بھی کوئی کہہ رہا ہوں جو بھی ریومر چل رہی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک ریالیٹی ہے اور اس ریالیٹی کو یونیورس کے ذریعے ہی کریٹ کیا گیا ہے یہ خود سے کریٹ ہوئی ہے دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہے اور اس کو یونیورس کے جو سائنٹیفک اصول ہیں انہی کے تحتی کابو میں پائے جائے گا اور جب سائنٹیفک رولز کے ذریعے کابو میں پائے جائے گا تو ہم سپیرچولیٹی کو برد سکتے ہیں پریئر کو برد سکتے ہیں مگر کام تو سائنٹیفک لیول پر ہی کرنا ہوگا اور جن معاشروں میں جیسا کہ پاکستان کا اب ذکر کرنے ہیں سائنٹیفک لیول پر کام ہوئی نہیں رہا تو وہاں کے حوالے سے ہم فکر مند ہیں اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں نہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ جب آنے والے دنوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ کتنا سیریس میٹر ہے کہ فالو دا انسٹرکشنز فرام دا سٹیٹ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سٹیٹ آرگنز اور سٹیٹ ہاو امپورٹنٹ اس کو آپ کرکٹ کھیلنے میں نمازیں پڑھنے میں اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے میں اگر زور لگائیں گے وہ کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے نہیں بلا شبہ بہت اہم سوال ہے آپ کا اس وقت جو ریسپانسیبل سٹیٹس ہیں ان کی انسٹرکشن کو آپ سنیں ایک قسم کی انسٹرکشن کو اگنور نہ کریں چاہے وہ سینٹر لیول کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ سٹیٹ یا پروینشل لیول کی گورنمنٹ ہو چاہے میوسپل لیول کی گورنمنٹ ہو چاہے لائن آرڈر کے ادارے ہوں جہاں پہ سٹیٹس کے اندر کنفیوزن ہے وہ ایک سیڈ بات ہے کہ وہ اس کے بارے میں میں کہوں گا وہ سیڈ سٹیٹ آف آفیرز ہے کہ وہاں پہ یعنی خود ریاستی مشینی کو ہی نہیں پتا کہ کیا انسٹرکشن دینا ہے عوام کو تو بڑے ہی دکھ کی بات ہے فکرمندی کی بات ہے میرا خیال ہے کہ ان کو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشنز کے ساتھ کم از کم وہاں کی عوام کو انٹرنیٹ کا زیادہ ہے اپنے سیل فون کے ذریعے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے ذریعے جڑیں یا ایڈ لیسٹ برطانیہ کینیڈا امریکہ جہاں پہ یہ کرایشس بہت ہے دیکھیں کہ ہمارے ان ملکوں کی انتظامی کیا احکامات دے رہی ہیں اگر یہاں پہ جہاں ساف سترہ اتنی ہے پاپولیشن اتنی کم ہے ریالیٹیولی امریکہ کی کچھ ریاستوں کچھ شہروں کو چھوڑ کے یا کیانڈا کے کچھ شہروں کو چھوڑ کے لندن بغیرہ کو چھوڑ کے عام طور پر ہم سپریڈ اراؤنڈ ہے اگر اس کے باوجود ہمارے ہیتی سخت انسٹرکشنز ہیں تو پھر جو کنجیسٹڈ پاپولیشن کے جو کانٹیز ہیں بھارت پاکستان بنگلہ دیش جیسے ان کو بھی اس سے زیادہ چیلنجز درپیش ہوں گے تو اسی لیے پرامیس انجیدہ موڈی جس طرح فوکس کر رہے ہیں ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں اگر اپریشیٹ کروں تو خیر کیا خاص بات ہوگی ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ورلڈ لیڈر اپریشیٹ کر رہے ہیں پرامیس انجیدہ موڈی سموک تو دونر ٹرم ٹوڈی تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہے اب جہاں پہ یہ کام نہیں ہو رہا ان کے بارے میں فکر مند ہیں ان سے یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ پھر عوام پرائدات سے انٹرنیٹ کو استعمال کریں اپنی اکل کو استعمال کریں ریلیجن کے وہ جو کارڈ ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اس کو بلائنڈ لی یوز نہ کریں فر گاڈ سیکھ بلکو 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 نہیں بلکو سہی کہہ رہے ہیں اور اس میں جو پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی تائر بھائی کے جس میں ایسا ہوا ہو کہ دنیا اس سے لڑنے کے لیے سینٹیفک طریقے تلاش کر رہی ہو انفرمیشن اور آگہی پھیلا رہی ہو لوگوں میں اویرنس پھیلا رہی ہو دوسری جانب ایک پولیٹیکل سکورنگ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا پولیٹیکل ایک لیڈر ظاہر کرنے کے لیے آپ ٹائگر فورس بنوا کے لوگوں کو واپس سڑکوں پہ بھیج رہے ہوں گھر گھر میں بھیج رہے ہوں جو کہ ٹرینڈ بھی نہیں ہیں جو کہ جن فس رسپانڈر بھی نہیں ہیں اور یہ کام صرف اور صرف ایک ہی ہمارے کپتان صاحب ہی کر سکتے ہیں عمران خان صاحب جس کو میں بہت کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کا وقت نہیں تھا کہ آپ ٹائگر فورس کی ٹی شرٹیں بنوا کے بچوں کو گلی گلی میں بھیجیں پہنوائیں اور ان کے کھانے دو اور خود ان کو کھانے کا نہ ہو خود ان کے پاس ہاتھ میں دستانے نہ ہو اور ماس نہ ہو تو یہ ایک ویجن جو ہے انفورچنیٹلی اس وقت پاکستان غلط ہاتھوں میں ہے عمران خان اس وقت پاکستان کو لے کے بالکل جسے کہنے چاہیے کہ پوری کشتی اور پورے جہاز کو یہ ڈوبونے کے چکر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اب ان کو جانا چاہیے دیکھئے اب مطلب ان کا ٹائم پورا نہیں ہو چکا انیس بھائی میں فرنکل نہیں سمجھتا ہوں اب تو یہ بات بھی irrelevant ہو گئی ہے کیونکہ یہ بہت ہی شدید کرایسز کا زمانہ ہے اگر یہ مجود بھی ہیں جیسا کہ یہ موجود ہیں تو بہرحال وہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس کو رن کر رہی ہے ان کے اپنے اس طرح کے کچھ بچگانہ ڈسیزن ہو سکتے ہیں کنفیوزن والے یا ٹائگر فورس بنا دینا شاید اس میں اسٹیبلشمنٹ پیچھا نہ ہو مگر یہ اگر چلے بھی جائیں تو کون سا آسمان سے کوئی ہیرہ آ جائے اگر وہ بھی اس وقت کرائیسز کے زمانے میں تو وہ تو بہت ہی مشکل صورتحال ہے دیکھیں نا عوام کی جو ویل فیر کی بات ہوتی ہے وہاں پہ جو ارگنیزیشنز ہیں جیسے پاکستان کی کرم بات کریں تو عیدی فاؤنڈیشن ہے وہ بچارے جتنا کام ہو سکتا وہ کر رہے ہیں مگر ایک اور کراچی کی فاؤنڈیشن تھی انہوں نے کتنا شرم لاک کام کیا انہوں نے جو لائن میں بچارے ہندور کرسٹنز لگے وہ تو ان کو نکال دیا لائن سے باقی آپ کو راشن نہیں دیں گے یہ سرم مسلمز کے لیے ہے تو بڑے ہی شرم کی بات ہے یہ اس طرح کے زمانے میں ہم تہتر ہیں بھارت میں دیکھئے ہم بات پھر واپس لاتے ہیں کہ وہی تبلیغی جماعت نے کتنا شرمنات کام کیا اس سارے میں مگر آپ وہاں پہ رسیس کو دیکھئے جن کے پرپاگینڈا یہ لیفٹس والے اور سب لوگ کرتے ہیں رسیس نے اگر جنہوں نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے جو سینیٹیشن کی ساری رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ سینیٹائز کر رہے ہیں جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ واقعی دی رہے ہیں میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں جو ہر سماج میں ار طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم تصدیم کریں یا نہ کریں یہ ہماری اپنی اکل کی بات ہوتی ہے اب بھارت میں جو خاص طور پر سیکس ورکرز ہیں بچائرے ٹھیک ہے نا وہ 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 وہی سماج کیسے ہیں اب آر ایس ایس جو ایک جو ایک ریلیجیس بیک گراؤن کی ارکنیزیشن ہے اس کا ایک سپیرچول اسپیکٹ بھی ہے ایک انٹرلیکچول اسپیکٹ بھی ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا ٹھیک ہے نا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ یہ کوئی کہ یہ بچائرے ریجیکٹڈ لوگ ہیں سماج کے پہلے گی تو ان کو بھی کھانا دیا جائے تو میں میں واقعی اپریشیٹ کرتا ہوں بہت اچھا کام کیا وہ بچائرے سیکس ورکرز جو ہیں اچھے ہیں برے ہیں یہ یہ بیک سٹوپڈ بحث ہوتی ہے وہ حالات کا شکار ہیں اور اب جو کرائیسز میں ہیں تو ان کو پاس تو کوئی وسائل ہی نہیں ہیں کھانے پینے کے تو یہ ہوتا ہے کہ ویلفیر آرگنیزیشنز کا کام کہ خود بھی محفوظ رہیں جب آپ یہ سرف کر رہے ہیں جس طرح کی سیچویشن ہے اور جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اس کو بھی اچھے انداز میں نہیں دے رہے کہ سارے حفاظتی بند بند کے دے رہے ہیں مدد توڑ کے دے رہے ہیں حفاظتی جو میئرز ہیں جو پیکوشنری میئرز ہیں وہ بھی ایز 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 ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلپ کی جائے سماج میں ہر طرح کی طبقے کی وہ ہر طرح کی طبقے کی مدد کر رہے ہیں یہی ایدی فاؤنڈیشن جتنی بچہاری ان کے پاس وسائل ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں کچھ ایم کی ایم کے بڑے سنسیر لوگ ہیں میں نے دیکھا ویڈیو وہ بچہارے کچھ اکل سے کام کر رہے ہیں اپنے مطب قائد الداف حسین صاحب کی ایک جو یومین اپیل ہے کہ ان کی مدد اس طرح کریں کہ کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہ ہو اور اگر آپ جو بھی کر سکتے ہیں کریں اسی طرح اور بھی گروہ پاکستان میں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اگر اس انداز میں مدد کی جائے وہ تو ٹھیک ہے ایک کومنالیٹی ہے وہ کومن چیز یہ ہے کہ چاہے وہ رسس ہو چاہے وہ ایدی ٹرسٹ ہو ان میں انتہا پسندی نہیں ان میں ایکسٹیمزم اور فنیٹسیزم نہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ بڑی مشکل بات ہے حضم کرنا یہ جو بھارت کا سکولر سکولر مجھے بھی یہ لفظ سکولر لیفت اور سکولر جو مسلم جو ایکسٹیمزٹ ہے رسس میں ایکسٹیمزم کا کوئی عمل دخلی نہیں ہے مطلب میں ایک ارگنیزیشن کی بات کر رہا ہوں کبھی کسی کو فرد میں ایسا مینیفیسٹ ہو آ جائے تو وہ تو ایک انڈیویجن ہوگا مگر ارگنیزیشن میں تو نہیں ہے وہ تو ایک انٹلیکچول ارگنیزیشن ہے سپیرچول ارگنیزیشن ہے اور سیوہ کی ارگنیزیشن ہے ان سب سے بڑھ کے جی ان کا تو نام ہی سیوک ہے تو سیوک ہے بلکل سیوک سانگر بہت بہت شکریہ اس پہ ہم کرونا پہ آج کافی اور ہم اپنے ویورز کے ساتھ مختلف اس طرح کی ڈسکیشن لاتے ہیں لیکن جس میں ہم انگل لاتے ہیں اس میں ایڈوکیشن کا انگل شامل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کے جو اس وقت صورتحال اس وقت جو کنڈیشن اس وقت جو کرائسیس سے ہم گزر رہے ہیں ویورز وہ کرائسیس مانوتہ کا ہے انسانیت کا ہے اس وقت ریلیجن کو ایکسٹیمزم کو فنیٹیسزم کو پولٹیکس کو ڈیفرنسززز کو سب کو الگ کر کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک موزی وبا ہے اس سے کیسے نپٹا جائے اس سے کیسے ہینڈل کیا جائے اپنے آپ کو کیسے بچائے جائے دوسروں کو کیسے بچائے جائے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اور ہم مل کر سب اس ریاست کے راجے کے سرکار کے حکم کو مانیں جو وہ جاری کرتے ہیں آپ کو برا لگ رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ بعض اوقات کڑوی گولی کھانے سے ہی بخار جاتا ہے اور یہیں آج ہمارے پرگام کا وقت کوئی ختم ہوا انیس فارقی کو اجازت دیجئے گا have a great evening بخار جائے بخار جائے لگی ڈا ہے